اللہ ملا تو سستا سودا جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تیرے زبا ہونے کا حکم ہو چکا ہے کیا کہتے ہو تو انہیں کہا جلدی کرو یا ابا تفعل یا ابا تفعل ابا جلدی کرو تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا کہ بڑا تو میں خبر میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں خبر ہے بڑا اچھا سودا ہے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر ماسوں بچوں کو خیال ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی تو اپنا کرتہ اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتہ آپ نے میری امہ کو دینا ہے جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی تسلیح ہو جائے گی اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے ادھر نہیں لے جانا مکہ کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی میرا کٹھا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی ایسا اتمنان سے اور زبا ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے بابا میرے ہاتھ بھی باندھے میرے پاؤں بھی باندھے کہ ممکن ہے جب تُو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے پیسے میں چین ہوتا زندگی میں چین ہوتا نہیں اللہ کو پانے میں چین ہے اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے ارے بھائیو ساٹھ برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا ساٹھ برس دعا مانگی اولاد دے دے اولاد دے دے ساٹھ سال کے بعد اولاد ہو چوراسی سال کی عمر میں اسی سے چوراسی برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے جب وہ پانچ سے دس سال کا ہوا ہے اور ابراہیم نائنٹی کروس کر گئے ہیں نائنٹی کا بیریئر کروس کر گئے ہیں جب مرگی کو زبا کرتے بھی ہاتھ کام پیں نوے برس بانمے سال کا بڑھا تو مرگی نہیں زبا کر سکتے تو اس کو کہا جا رہا بچہ زبا کر مینہ کے پہاڑ سکتہ تاری ہے ہوائیں تھم چکی ہے سورج مدہوش ہو رہا ہے آسمان کے فرشتے ٹک ٹکی باندھ رہیں اور ان کے سانس اٹک رہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ بڑھا کر جائے گا کہ یہ اپنے بچے پر چھوڑی چلا جائے گا باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا سیدھانا لٹانا کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے نہیں 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 سیدھا الٹا تلہو لیل جبین اسماعیل کی وسیعت کو قرآن نے بیان کیا ماں تھا ہائے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور اسے سر کے بال پکڑے ایک ہاتھ میں شوری ایک ہاتھ میں سر کے بال اور یوں آسمان کو دیکھا اگر یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ نیچے سے شوری چلائے وہ شوری چلا کے مطمئن ہے وہ شوری چلوا کے مطمئن ہے پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے کسی اور طرف سکون ہے جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے یوں پکڑا گھٹنا رکھا یوں دیکھا آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئے کہا اے اللہ ہائے 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 کاش وہ منا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا آپ تو حاجیوں کے وجہ سے انہیں توڑنا پڑا اے اللہ کیا تم اس سے ناراض ہوگے تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ کوئی نہیں نہیں میرے اندر تو ہی تو ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی میرا تونے امتحان لینا ہے میں حاضر ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے چھوڑی چلا دی آئے میرا رب صرف دیکھی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے یاری نبتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے ارے تم سے بچوں پہ چھوڑیاں نہیں چلوارا تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں یا موت سے ٹک کر لے کے دکھا دو یا خبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں جاؤ جو مرضی کرو ادھر سب کچھ مانتے ہو ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو یہ کیا اسلام ہے یہ کیا زندگی ہے اے اللہ نراض ہو گئے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں میرے رب ادھر تو ہی تو ہے تیرے سبا کوئی نہیں ہے تو ہی ہے اور اگر نراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں یہ لے اللہ اکبر جن چھوڑی چلائی ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں دو دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر اور پھر چار ہزار سال کے بعد جب میرے نبی کو تائف میں پتھر پڑے خ Woody usa میک Bruno رو سے کردے کوmpر جو قید میک سات سے میک ساتھ پوری پھر چھوڑی پھر چھوڑی موسیقی